بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران ریاض خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی اس پر ہمیں ایک وی لاغ بنا چکے ہیں اس موقع پر جب ہم وہاں گیا عمران ریاض خان کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے اپنے وی لاغ میں بتایا کہ وہیں پہ آن خوصہ صاحبی آگئے یہ بھی یوٹیوبر ہے ان کے ہاتھ میں ایک کیک بھی تھا وہ عمران ریاض خان کو پیش کرنا چاہتے تھے اپنے وی لاغ میں آن خوصہ صاحب نے بتایا لیکن میں بوجود عمران ریاض خان کو وہ کیک نہ دکھا سکا وہ کہتے ہیں کہ جب میں کیک خرید رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس پر کیا لکھواؤں عمران ریاض خان لکھواؤں یا کیا لکھواؤں تو پھر میرے ذہن میں جو کچھ آیا وہ میں نے لکھویا وہ میں عمران ریاض خان کو دکھانا چاہتا تھا لیکن دکھا نہیں سکا لیکن جب انہوں نے کیک خریدا تو اس پر جو کچھ لکھویا گیا تھا اس کی چھوٹی سی ویڈیو بنا لی تھی تو اس پر یہ لکھا ہوا تھا تکر کا آدمی اور واقعی اس میں کسی شک والی گنجائش نہیں ہے کہ مران ریاض خان تکر کا آدمی ہے اور خوصہ صاحب کی طرف سے جو کچھ مران ریاض خان کے حوالے سے کہا گیا بلکل سو فیصد بلکہ دو سو فیصد دروستہ مران ریاض خان کی صحت پہلے کافی ڈاؤن تھی بڑے ویک تھے لیکن اب وہ آشتہ آشتہ صحت مند ہو رہے ہیں اپنا ویڈ گین کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ مران ریاض خان کا ہنسی مزاق کا سلسلہ جاری رہا جو ان کے قریبی دوست تھے ان کے ساتھ مران ریاض خان خوشگپیاں کرتے رہے ان کے بات کرتے ہوئے ہاتھ بھی پھینکتے رہے یہ وہ دن تھا جب مران ریاض خان دن کو بیمار تھے بتایا گیا کہ ان کو 104.5 بخار تھا اس کیفیت میں اس روز پھر ان کی ملاقاتوں کا شیڈول تبدیل کر دیا گیا دن میں ملاقات کرنے والوں سے معذرت کر لی گئی تاہم شام کو ان کی طبیعت ذرا بہتر ہوئی تو پھر لوگوں کا آنا شروع ہو گیا ہم بھی اسی دوران گئے تھے جب عمران ریاض خان کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی باقی عمران ریاض خان جس طرح سے پہلے بات کرتے تھے گوہ کہ ان کے بولنے میں بڑی رکاوٹ ہے بڑی مشکل سے بولتے ہیں لیکن پہلے سے کافی بہتر ہو چکا ہے اس کے ساتھ عمران ریاض خان کا جو پہلے عظم تھا جو ارادہ تھا بلکل اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اسی طریقے سے وہ اظہار کر رہے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے جہاں سے معاملہ چھوڑا تھا وہی سے میں انشاءاللہ تعالیٰ شروع کروں گا پاکستان سے باہر جانے کیا ان کا بلکل ارادہ نظر نہیں آیا انہوں نے باقی بھی بہت سے باتیں گئی جیسا ہے کہ ہم نے علاق میں بتایا اور اس میں ایک بھی بات ایسی نہیں تھی جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ آف در ریکارڈ ہے ان کی طرف سے کسی کے ساتھ ملاقات کے دوران نہیں کہا جاتا کہ اس کو آن در ریکارڈ رکھیں اس کو آف در ریکارڈ کر لیں جو بھی بندہ جو بھی سوال کرتا ہے عمران ریاض خان کے پاس اس کا جواب ہوتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں باقی یہاں تک ہماری ملاقات کا تعلق ہے میری عمران ریاض خان کے ساتھ کوئی ایسی دوستی نہیں ہے لیکن ہوا یہ کہ جب عمران ریاض خان کو حراست میں لیا گیا اس کے بعد وہ لا پتہ ہو گئے جیسے ہی ان کا کیش شروع ہوتا ہے ہم نے دوسری سماعت سے کوٹ میں جانا شروع کر دیا آخری سماعت تک وہاں جاتے رہے عمران ریاض خان کے والد سے وہاں پہ ملاقات ہو جاتی تھی ان کے مامو فیاض خان سے بھی بات ہو جاتی تھی تھوڑا سا حوصلہ مل جاتا تھا لیکن ان کو ہم نے بڑے حوصلے میں دیکھا ہر سماعت کے بعد ہم ایک وی لاگ بناتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر عمران ریاض خان کی رہائی کے حوالے سے اپنی حد تک اپنے یوٹیوب چینل پر ایک مہم چلائی جس میں ہم صرف یہی لکھتے تھے پلیز ریلیز عمران ریاض خان پلیز لیو عمران ریاض خان اور یہ ہماری مہم کا سلسلہ عمران ریاض خان کی بازی ابھی تک جاری رہا اللہ تعالی عمران ریاض خان کو صحت دے جس طرح سے پہلے وہ وی لاگ کرتے تھے اسی طرح سے وہ وی لاگ کریں گے میرے ایک داچ دوست کہہ رہے تھے کہ عمران ریاض خان ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے باہر چلے جائیں اور جس طرح سے وہ اپنے وی لاگ کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان سے باہر جا کے اس طرح سے وی لاگ کریں گے جس طرح سے آج شہباد گل کر رہے ہیں آدھراجہ کر رہے ہیں حیدر میدی کر رہے ہیں لیکن میں اس سے قطعی طور پاری اتفاق نہیں کرتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران ریاض خان پاکستان سے باہر جائیں گے اور ایسے بھی لاگ کریں گے جو پاکستان میں بیٹھ کر ان کے لیے مشکلات کا باعث من سکتے ہیں عمران ریاض خان اول تو باہر نہیں جائیں گا اگر وہ باہر جاتے ہیں وہاں پر ایسا بھی لاگ کرتے ہیں تو عمران ریاض خان کے پولیس کے گھر پہنچنے تک جیسا کہ ایسے لوگوں کے گھر والوں کو پریشان کیا جاتا ہے عمران ریاض خان کے گھر والوں کو بھی پریشان کرنے کی کوشش کی جائے گی پریشان کیا جائے گا عمران ریاض خان کو جیسے پتا چلے گا کہ ان کے گھر پر ریڈ ہونے جا رہا ہے تو عمران ریاض خان پولیس کے گھر پہنچنے سے پہلے پاکستان پہنچ کر اپنی گرفتاری دے دیں گے تو ایسے بندے کو پھر پاکستان سے باہر جانے کی کیا ضرور عمران ریاض خان میں یہ حوصلہ ہے یہ دلیری ہے یہ جرت ہے کہ جو بات انہوں نے پاکستان سے باہر بیٹھ کر کرنی ہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں لہٰذا عمران ریاض خان کے باہر جانے کا پاکستان چھوڑنے کا کوئی امکان نہیں ہے البتہ ایسا ہو سکتا ہے عمران ریاض خان اپنے علاج کے لیے اپنی صحت کے لیے پاکستان سے باہر جائیں اور پھر پاکستان واپس آ جائے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک دو مہینے میں میں وہی علاق کرنے کے قابل ہو جاؤں گا اور یہاں سے سلسلہ چھوڑا گیا تھا وہیں سے سلسلہ شروع کیا جائے گا تو پھر ہوتی ہے یہ حوصلے کی بات عظم کی بات ارادے کی بات جرت کی بات دلیری کی بات اور اسی کو کہتے ہیں ٹکر کا آدمی اجازت دیجئے اللہ حافظ